ایک اگلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر میں ساری سی باتیں کچھ difficulties ہوتی ہیں کچھ مشکلیں ہوتی ہیں اور حج کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو ایک ہی جگہ نہیں رہنا ہے کہ آپ مکہ میں جا کر رہ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں حج کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں شروعات ہوتی ہے منہ جانا ہے جو مکہ کے قریب ہے منہ کی ایریا وہاں پہ کھیمیں ہوتے ہیں ٹینٹس ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ٹینٹس ہوتے ہیں پھر منہ سے جو الگ الگ جو مرحلے عرفات جانا ہے پ پھر مزدلیفہ جانا ہے پھر واپس منا آنا ہے جمرات کو کنکرمہ آنا ہے مکہ ترکے تواصر کرنا ہے جو ساری چیزیں ہیں اب اس کے اندر بھی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے کئی چیزیں ملتی ہیں اور وہ چیز کے اندر ہی ایک انسان جا کر پیور ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے کیا معاملہ ہے فلا یرفتھ ولا یفسق تو ہم دیکھتے ہیں جو اس بارے میں معاملہ ہے کہ اس میں جدال نہ ہو آرگومنٹس نہ ہو اس میں جھگڑا نہ ہو اس میں کوئی بے ہیائی نہ ہو تو جس طرح سے یہ معاملات ہے تو ایک انسان ایک اندر اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کچھ ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے اندر سیکھتے ہیں لوگ اس کے اندر سیکھتے ہیں تو جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگ ایک جوک کہتے ہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں میں ہچ ٹریننگ جب کرتا ہوں نا تو تب لوگوں کوئی بات بولتا ہوں میں کہتا ہوں اگر آپ مکہ میں گئے تھے مکہ کا ہوتل روم جو ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اپنے ٹور والے کے ساتھ کہ آپ نے تو ایسا بولے تھے یہ ایسا روم ہے وغیرہ اب جب منہ کے خیمے میں جاتا ہے جب منہ کے اندر ٹینٹ میں رہنا ہے کئی لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا ہے تو تب جا کے مکہ کا ہوتل روم اچھا لنے لگتا ہے اور بعض لوگ منہ کے خیمے میں بھی بولتے ہیں کہ ارے بہت تنگ ہے کم جگہ ہے وغیرہ لیکن جب وہ لوگ عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں عرفات کے اندر بھی ایک خیمہ ہوتا ہے جس میں اس سے کم فسلٹی ہوتی منہ کے خیمے سے کم فسلٹی ہوتی تو جب عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو منہ کے خیمے کی قدر ہوئے آپی اور جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ میں تو کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا محاملہ ہوتا ہے وہاں پہ تو آسمان ہے اور آپ زمین اور کچھ لوگ اپنا پرسنل طور پر خیمہ کیری کریں تو کہیں لیکن مسلمی تو کیا ہوتا ہے آسمان کی نیچے لوگ سوتے ہیں تو جب مزدلفہ میں وہاں پر سونا ہوتا ہے تو تب جا کر عرفات کے خیمے کی منہ کے خیمے کی اور مکہ کے ہوتیل روم کی اور آپ کے پاس گھر میں جو گھر ہوگا اس سب کی قدر ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ ساری difficulties میں ہی ایک انسان نکل کے آتا ہے پوری طرح سے اُبھر کے آتا ہے ایک انسان صدھر کے آتا ہے چینج ہو کے آتا ہے جب وہ ساری grinding سے گزرتا ہے سونے کو بھی جب تپایا ہوتا ہے تو تب جا کر سونا چمکتا ہے تو یہ سارے benefits ہوتے ہیں یہ سارے فائدے ہیں حج کے اور ایک احساس ہوتا ہے ایک اور بات دیکھوں گے کہ جب دنیا کے الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں اب کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم ہے دین کی معلومات ہے اور کوئی ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ ایسی کوئی practice کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں مان لو کہ شرک ہو اس میں بدت ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جو حرام چیز ہو بعض لوگ کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں پر جب ایک ساتھ میں آتے ہیں تو لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اصلاح کرنے کا اور خاص طور سے آپ دیکھوں گے کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا وہ learning کے hub رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیشنگوئی بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ ایسی جگہیں رہی ہیں ہمیشہ سے جہاں پہ علم رہا ہے scholars رہے ہیں وہاں پہ دین کی تعلیم رہی ہے وہاں پہ لوگ study کرتے ہیں اور آپ دیکھوں گے پچھلے سالوں میں بھی جو لوگ کئی سارے لوگ ہج کرنے جاتے ہیں وہاں جا کے آتے تو چینج ہو کے آتے ہیں کوئی کتاب لے کر آتے ہیں کوئی چیز سیکھ کر آتے ہیں بہت سارے لوگ میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کے سب لیکن بہت سارے لوگ کچھ اچھا اثر لے کر آتے ہیں جس سے ان کو زندگی میں فائدہ ہوتا ہے تو اب آپ دیکھو کہ وہ انٹرنیشنل طور پر جب لوگ اپنے اپنے شہروں سے نکل کے آئے لبائک اللہمہ لبائک کہتے ہوئے تو جب وہ آئے اللہ کے پاس تو ایک تو تقویہ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو صدھار رہے ہیں اپنے اندر چینجز لا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں دینی علم بھی لے کر جاتے ہیں کچھ بات سیکھ کے بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے کیا ہوتا ہے امت میں ایک پوزیٹف چینج آتا ہے تو یہ میں نے چند حکمتیں بتائی میں اور چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور پریزنٹیشن کے تحت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع